کلاش قبیلے کی لوگ اپنے مقصود ثقافت نرالی دستور قدرتی خسند کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں یہ لوگ سال میں بڑے اور تین چھوٹے مذہبی رسومات مناتی ہیں تہواروں کو دیکھنے کے لیے پاکستان میں دنیا بھر سے سیاہ وادی کلاش آتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری سیاحت بھی فروق پاتی ہے خیبر پکتنخواں کے سبائی حکومت نے پہلی بار کلاش لوگوں کے ساتھ اوچال تہوار منانے کے لیے مالی تعاون کیا اس سلسلے میں وادی رمبور میں ایک تقریب کا احتمام ہوا محکمہ اوقاف کی جانب سے پانسو پچاس لوگوں کو فیکس اٹھالیس سو روپے کا چیک دیے گے اور کلاش کی تین بچوں میں بھی امدادی چیک تقسیم کیے گے اقلیتی امور پر وزیراعلا خیبر پکتنخواں کے ماونے خضوصی مزیر زیادہ کلاش کا کہنا ہے کہ سبائی حکومت کلاش قبیلے کے تین تہواروں کو منانے کے لیے ان کے ساتھ مالی تعاون کرتا ہے ڈکٹر شویب سرڈل نے بھی کلاش لوگوں کے ساتھ بھرپور تعاون کے یقین دہانی کرائی خیبر پکتنخواں کے محکمہ اوقاف و اقلیتی امور کے ایڈیشنل سیکٹری محمود اسلم کا کہنا ہے کہ سبائی حکومت کلاش کمیونٹی کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کر رہی ہے اس موقع پر یونانی رزاکار اور آنے والے مہمانوں کو کلاش روایات کے مطابق شیلڈ اور تہائف بھی پیش کیے گے اور ساتھ ہی ان کو زرد رنگ کا چوگا بھی پہنائے گے جو عزت کی علامت سمجھی جاتی ہے اس تقریب میں مسیحی سکھ ہندو اور دیگر اقلیتوں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اقلیتی رہنما اس بات پر نہایت خوش ہوئے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے مگر یہاں اقلیتوں کو جتنی عزت اور آزادی حاصل ہے کاش کہ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی مسلمان اقلیتوں کو اتنی آزادی حاصل ہوتی